بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رحمہ سابق وزیراعظم محترمہ بینجیر بھٹو اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے قریبی ساتھی سابق وفاقی وزیر قومی ساملی میں سابق قائد حضب اختلاف سات مرتبہ رکنے قومی ساملی منتقب ہونے والے اور ایک مرتبہ رکنے سندھ سمجھی منتقب ہونے والے سید خرشید آمد شاہ کے بارے میں معلوماتی پروگرام پیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آئے گا ناظرین سید خرشید آمد شاہ 20 اپریل 1952 کو سندھ کے زلاسہ کھر میں پیدا ہوئے سید خرشید آمد شاہ کے والد کا نام سید زلکار علی شاہ تھا جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں سب انجینئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج سکھر سے تعلیم حاصل کی سید خرشید آمد شاہ نے ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگریان حاصل کر رکھی ہیں سید خرشید آمد شاہ نے 1973 اور 1974 میں واپڈا میں بدورے میٹر ریڈر دو سال تک خدمات انجام دیں تاہم بعد میں سیاست میں آنے کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے استیفہ دے دیا سید خرشید آمد شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید زلکار علی بھٹو سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے سید خرشید آمد شاہ نے 1988 میں پہلی مرتبہ سیند اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی سید خرشید آمد شاہ نے 1990 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور سکھر سے کامیابی حاصل کی ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے 1993 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے دوسری مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی اور محترمہ بینجیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں بطور وزیر تعلیم خدمات انجام دیں ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے انیس سو ستانوے کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور تیسری مرتبہ مسلسل کامیابی حاصل کی ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے دوہزار دو کا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور چوتھی مرتبہ مسلسل کامیابی حاصل کی ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے دوہزار آٹھ کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا اور پانچویں مرتبہ مسلسل کامیابی حاصل کی مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد خرشید آمد شاہ سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی اور سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے دور حکومت میں بطور وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر لیبر مین پاور، اوورسیز پاکستانیز اور اشروزکات خدمات انجام دیتے رہے ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑا اور مسلسل چھٹی بار کامیابی حاصل کی اس کے بعد ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے دور حکومت میں قومی اسمبلی میں قائد حضر اختلاف کے طور پر پانچ سال تک ذمہ داریاں جام دیتے رہے ناظرین سید خرشید آمد شاہ نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سکھر سے لڑا اور مسلسل ساتویں بار رکنے قومی اسمبلی منتقب ہوئے ناظرین سید خرشید آمد شاہ کے صاحب زادے سید فرق و محمد شاہ اور ان کے بھتیجے سید ویس کا درشاہ نے سکھر سے رکنے سندھ اسمبلی کی حیثیت سے کامیابی حاضر کی اس وقت سید ویس کا درشاہ جو کہ سید خرشید شاہ کے بھتیجے اور دماد بھی ہیں سندھ میں بطور سبائی وزیر ٹرانسپورٹ خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین سید خرشید آمد شاہ کو قومی احتساب بیورو نے اٹھارہ ستمبر دوہزار انیس کو ان کی اسلام آباد میں واقع رہائشگاں سے گرفتار کر لیا اور ان پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام لگایا گیا ناظرین سید خرشید آمد شاہ پر پہلے نائب کی جانے سے الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پانچ سو ارب روپے کے آمدن سے زائد اساسے بنا رکھے ہیں تہم بعد میں جب ان پر سکھر کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا تو اس میں ایک ارب ستائیس کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے ناظرین سید خرشید آمد شاہ اور دیگر اٹھارہ ملزمان پر کیس میں فرد جرم بھی آئیت ہو چکی ہے جبکہ سید خرشید آمد شاہ کی زمانت بعد از گرفتاری کا کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جریل دوا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے ناظرین سید خرشید آمد شاہ ڈٹ کر اپنی پارٹی اور قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی انتقامی کاروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اپساند آئی ہوگی میری تازترین اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری معلوماتی اور تازترین ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں شکریہ